خبرے کی القاعدہ کے سرگناہ الزواہری کے خاتمے کے پیچھے تالیبان ہو سکتے ہیں امریکہ نے کچھ دن پہلے ہی کابل میں ایک ڈرون حملہ کر زواہری کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن خبرے کے زواہری کی موت کے بعد تالیبان کے کئی نیتا سوالوں کے گھیرے میں ہیں ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ افغانستان میں بینہ تالیبان کی مدد سے امریکہ اتنے بڑے آپریشن کو انجام دے ہی نہیں سکتا کیونکہ زواہری پچھلے کئی سال سے وہاں بہت خوفیہ طریقے سے رہ رہا تھا جس کی بھنک کسی کو نہیں تھی وہ وہی چھپ پر القاعدہ کو آپریٹ کر رہا تھا جبکہ امریکہ نے اس کا پتہ لگانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ تالیبان نے ہی القاعدہ کے سرگناہ کا سراغ امریکہ کو دیا جس کے بعد امریکہ نے بڑی آسانی سے ڈرون سے حملہ کر اسے مار گرائے اور کہا جا رہا ہے کہ اپنی پناہ میں زواہری کو چھپانے والے تالیبان نے ہی اسے دھوکہ دے دیا اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ تالیبان دنیا کے کئی دیشوں سے مانتہ لینے کے لیے ان دنوں زور شور سے جھٹے ہیں اور امریکہ کا ساتھ دے کر تالیبان نے اپنے اسی ہتھ کو سادھنے کی کوشش کی لیکن جانگاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تالیبان القاعدہ سے دشمنی مول نہیں لے سکتے وہیں آشنکہ تو یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان یا ایران کی ائر سپیس کا استعمال کر زواہری پر ڈرون حملہ کیا تھا حالانکہ موجودہ وقت میں ایران کے ساتھ امریکہ کے رشتے اچھے نہیں ہیں ایسے میں ایران نے امریکہ کو اپنی ائر سپیس کا استعمال کرنے کی اجازت دی ہوگی یہ بات گلے نہیں اتر رہی تو پھر شک کی سوئی پاکستان کی طرف جاتی ہے کیونکہ پاکستان امریکہ کے قرص تلے دبا ہوا ہے اور موجودہ وقت میں وہ امریکہ کی کسی بھی بات کو نظر انداز کرنے کی حالت میں نہیں ہے ایسے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی ائر سپیس کا استعمال کر امریکی ڈرون افغانستان میں داخل ہوا جہاں تالیبان نے بھی اس کی مدد کی اور اس طرح الزوائری کو موت کی نیند سلا دیا گیا وہیں کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ یہ حملہ مدد ایشیا کے دیش کرگستان سے کیا گیا تھا کیونکہ کرگستان میں دوہزار چودہ تک امریکہ کا ائر بیس موجود تھا حالانکہ ابھی تک امریکی سرکار نے یہ جانکاری نہیں دی ہے کہ زواہری کو مارنے والے ڈرون نے کہاں سے اڑان بھری تھی اور اس نے کون سے روٹ کا استعمال کیا تھا ادھر خبر ہے کہ آتنکی سنگٹھن القاعدہ کے نئے وارس کی ریس میں سب سے آگے چل رہا ہے سیف الادیل امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے بتا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں لادن اور زواہری سے کم نہیں ہیں اور وہ کئی بار امریکی سینکوں کو نشانہ بنا چکا ہے یعنی لادن اور زواہری کی موت کے بعد بھی القاعدہ امریکہ کا سب سے بڑا سردرد بنا رہے گا ایسا اس لیے کیونکہ خبر ہے کہ سیف الادیل کو امریکہ پھوٹی آنکھ بھی نہیں سوہا تھا مانا جاتا ہے کہ امریکی سینہ اور ناگرکوں پر ہوئے دو بڑے حملوں کے پیچھے سیف الادیل کا ہی دماغ تھا پہلی بار اس نے 1993 میں سومالیا میں امریکہ کے دو ہیلیکاپٹروں کو مار گرانے کی سازش شرچی تھی جس میں 18 امریکی سینک مارے گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ 1993 میں سومالیا میں امریکی سینکوں کو مارنے کے بعد ان کے شووں کے ساتھ بربرتہ بھی کی گئی تھی امریکی سینکوں کے شووں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا تھا اس گھٹنا کو بلیک ہاک ڈاؤن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ سیف الادیل نے ہی وہاں آتنکیوں کو ویسپھوٹک بنانے اور مسائلوں کو گرانے کی ٹریننگ دی تھی کیونکہ وہ خود مصر کی سینکوں میں کرنل رینک کا ادھکاری رہ چکا تھا لیکن 1981 میں مصر کے راشترپتی کے حدیہ کے بعد وہ مصر چھوڑ کر افغانستان پہنچ گیا تھا جہاں وہ آتنکی سنگٹھنوں کے ساتھ جڑ گیا اور اسے سوویت سنگ کو ماں سے باہر کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی لیکن امریکہ کے پرتیز سیف الادیل کی نفرت کم نہیں ہوئی اور اس نے 1998 میں ایک بار پھر امریکی سینکوں کو نشانہ بنانے کی سازش رچی بتایا جاتا ہے کہ سیف الادیل نے 1998 میں کینیا اور تنزانیا میں امریکی دوتاواسوں پر حملہ کروایا ان حملوں میں 12 امریکی سمیت 200 لوگ مارے گئے تھے اسی وجہ سے امریکہ نے 2001 میں اسے most wanted terrorist گھوشت کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی امریکہ نے اسے پکڑوانے والے کو بھاری بھرکم انعام دینے کا بھی اعلان کیا اور موجودہ وقت میں اسے پکڑوانے والے کو امریکہ نے 10 ملین ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب 89 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے